اسلام علیکم میں آر کے عادل امید ہے کہ آپ سب خیرس ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے جرنی آرٹ کو انٹریڈیوز کیا تھا اور اس کے علاوہ میں فلم انڈسٹری میں بھی سٹرگل کر ہی رہا تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے اور اورموسٹ میں وہاں تک پہنچ ہی گیا تھا اور ایکٹنگ ڈانس سنگنگ پارکور یہ سب بھی میں کرتا ہوں اور تو اس ویڈیو میں میں آپ کو میرے کریئر سے ریلیٹڈ ایک اہم بات رکھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے الحمدللہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ میں آرٹ انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھوڑ رہا ہوں جی ہاں میں آرٹ انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھوڑ رہا ہوں اب سے میں آگے سے آرٹ نہیں بناوں گا اور فلم انڈسٹری کا سفر بھی میں یہی سے ہی ختم کرتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے آپ کو روکھوں انشاءاللہ آرٹ سے پہلے میں نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا تھا آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے کریئر کا سفر سب سے پہلے داکپل شرما شو سے ہوا تھا جہاں میں نے ٹائگر شوک کے ساتھ ڈانس پرفومنس کیا تھا اور رمینی میکری کی تھی اس کے بعد پھر میں نے آرٹ انڈسٹری میں بھی قدم رکھا تو یہاں بھی ملے کافی شورت ملی اور آپ سب سے اتنا پیار ملادنی عزت ملی اور اسی کے ساتھ ساتھ بولیوڈ ایکٹرز نے بھی میری آرٹ کو اپریشیٹ کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑے یوٹیوبرز نے جیسے کی کیری مناٹی، ہرش بینیوال، آشری چنچلانی، بو انبام جیسے لوگوں نے بھی میری آرٹ کو اپریشیٹ کیا مجھے سپورٹ کیا اور اتنا پیار ملا مجھے تو میں شکر گزار ہوں ان کا اور آپ سب کا تو میرا کام تو چلی رہا تھا، ہمارے ویڈیوز بھی آ رہی تھی لیکن میں اپنے کام سے خوش نہیں تھا کام کو لے کر میں اپنے خوش نہیں تھا اور کیونکہ یہاں میں نے کامیابی تو حاصل میں کری رہا تھا لیکن آخرت کی کامیابی کیونکہ دنیا سوائے گمراہی کہنا کچھ نہیں یہاں کچھ دن کے زندگے میں ہمیں شہرت، اے شہرام، یہ سب تو بن جائے گا لیکن آخرت کی کامیابی کیسے بنیں تو میں نے کافی سوچا اس بارے میں اور سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا اور میں شکر گزار ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کہا کہ مجھے ہدایت ملی اور اب سے میرے اس چینل پر کوئی آرٹ ویڈیوز نہیں آئے گا کیونکہ کسی بھی جاندر کا آرٹ بنانا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے اور حرام ہے بس میں کرتے ہا رہا تھا اچھلے مجھے پتا نہیں تھا اس کے بارے میں پتا نہیں تھا کہ یہ جو آرٹ ہے وہ اسلام میں غلط ہے بچ پت سے میں بناتے ہا رہا تھا اور کچھ لوگ کہتے تھے لیکن میں چھوٹا تھا تو مجھے اس لئے اس کے بارے میں پتا نہیں تھا تو میں بڑا تھا رہا تھا لیکن جب میں نے اپنے دین کو جانا اور ڈیپ نہیں سمجھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ غلط ہے اور اس لئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا اور فلم انڈسٹری میں اس لئے چھوڑ رہا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فلم انڈسٹری میں کتنی بے ہیائی عام ہو چکی ہے ایسی فلم جس میں بے ہیائی ہو اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا اور وہ بھی حرام ہے اور اس کے بارے میں مجھے پتا تھا کہ یہ اسلام میں غلط ہے فلم انڈسٹری کے بارے میں تو بس میرے سر پر شروع سوار تھا اور میں محنت کر رہا تھا کافی آگے پڑھنے کے لئے کہ میں آگے پہنچ جاؤں اور نام کماؤں لیکن کب تا تو میں نے یہ سوچا اور یہ جو میں نے یہ ڈیسیزن لیا ہے اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کیلئے لیا ہے اور میں نے اس کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصل علیہ اور مجھے اس بات کا احساس نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا میرا لوس ہوتا ہے جو بھی کیونکہ انشاءاللہ الحمدللہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اس میں بھی کامیابی دیں گے اور میں ان سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو لوگ مجھ سے یہ انسپائر ہو کر یہ آرٹ بنا رہے ہیں اور انہوں نے سٹارٹ کیا تھا یہ مجھ سے انسپیشن لے کر یہ آرٹ بنانا تو میں ان سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سب بھی پلیس یہ بنانا چھوڑ دیں اور بہتر ہوگا آپ سبی کیلئے اور انشاءاللہ آپ سے یوٹیوب پر میری اس چینل پر ایسے ویڈیوز آئیں گے جس میں لوگوں کو کچھ فائدہ ہوں اور جس میں میں لوگوں کو کچھ سیکھتے سکوں اور کچھ موٹیویٹ کر سکوں چاہے وہ ایکٹنگ کے ذریعے ہو یا مارشل آرٹ پارکور جو بھی میں کرتا ہوں اپنے ٹیلینٹ کو صحیح طریقے سے یوز کروں گا اور آپ کو انٹرٹین بھی کروں گا اپنے پارکور کے ذریعے اپنے جمناسٹک کے ذریعے اور ایکٹنگ کے ذریعے میں آپ کو اچھا میسج دوں گا اور میں پوری کوشت کروں گا کہ میری ویڈیوز کے ذریعے میں آپ کو ایک اچھا میسج پہنچا سکوں اور انشاءاللہ اللہ مجھے جو ہے احلال طریقے سے کامیابی دیں گے تاکہ میں اور کامیاب ہوں اور اللہ نے میرے لئے اچھا سوچا ہوگا مجھے اللہ پر پورا توقل ہے پورا بروسہ انشاءاللہ اور جو مجھے کامیابی ملے گی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے مجھے آرٹ میں سپورٹ کیا کرتے تھے اور آپ نے اتنا پیار دکھایا آرٹ کیلئے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کسی جنل پر بھی مجھے ایسے ہی سپورٹ کریں اور ایسے پیار دکھائیں دوستوں کہ جو جیسے آپ پہلے دکھائے کرتے تھے اس کے لئے بھی آپ مجھے سپورٹ کریں آگے اور اس کے بعد بھی میں ویڈیوز اچھے اچھی ویڈیوز دوں گا موٹیویشن ویڈیوز دوں گا تاکہ آپ کو میں موٹیویٹ کر سکوں اچھا میسج دے سکوں تو آپ مجھے اس میں اپنا سپورٹ دکھانا پلیس اور جانے ان جانے میں اگر میں نے کوئی غلط ورڈ بولا ہے یا کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی بولنے میں تو پہلی بار میں آپ کے سامنے اتنا دھمبہ لمبی بار کی ہے تو کچھ غلط بولا ہے تو اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں اور میں ترخواست کرتا ہوں کہ آپ سب میری لئے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری صعبہ کو قبول فرمائیں آمین تو السلام علیکم اور دعا خیر میاد